اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہانک رائشی اور آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ میل ویڈاوٹ میل کیسے بنتا ہے ایک اور میں نے یہاں پہ میل بنایا ہے جو کہ بہت یمی ہے اور یہ ہے وائٹ روبیا اور اس کی گریوی بہت زبادست بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ہاں جی ویلکم بیک اس سے پہلے کہ میں کوکنگ سٹارٹ کروں تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور کر لیں اگر آپ فرس ٹائم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے اسے لائک کرنا ہے اچھا جی کہ یہاں پہ جو میں آج میل بنا رہی ہے اس کو ویڈیٹیرین میل تو نہیں کہہ سکتے لیکن میل ویڈاوٹ میٹ کہہ سکتے ہیں گوشت کے بغیر لیکن اس میں جو آپ کی انرجی ہے وہ اتی ہی ہوگی جتنی کے گوشت سے آپ کو ملتی ہے جتنے یہ لوبیا ہوتا ہے لال لوبیا ہے سفید لوبیا ہے ان میں جو ہے گوشت کے برابر جو ہے انرجی ہوتی ہے اس میں پروٹینز ہوتی ہے اور پروٹینز کے ساتھ فائبر بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہیلڈی ہے ڈائیجیشن کے لئے جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا جی یہاں میں میں نے پیاز کٹ لیا پیاز کو میں نے ہاف کپ آئل میں جو ہے فرائے کرنا ہے فائیو منٹس کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ میں بھی تیار کر رہے ہوں چاپلوں کا مسالہ اور پہ میں دوبارہ پیاز کٹوں گی وہ لوبیا کے لئے کٹوں گی اور یہاں پہ میں موٹا موٹا جائے کوشش کروں گی کٹوں کیونکہ وہ بلینڈ ہو جائے گا پھر چاپنگ بوڈ پہ کٹنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کٹنے سے بچ جاتے ہیں کوششش کرنی چاہیے کہ چاپنگ بوڈ پہ انسان کٹے تو اس سے کٹنگ تھوڑی فائن ہوتی ہے جلدی ہوتی ہے وہ ذرا سیف کٹنگ ہوتی ہے اور جو نیو ہومیکرز ہیں جو بگنرز ہیں ان کے لئے تو میں کہتے ہیں کہ آپ سٹارٹ ہی سی ترہی کریں کیونکہ میں اکثر لوگوں کو دیکھیں ان کے انگوٹھی پہ کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے کیونکہ وہ چھوڑی ڈائریکلی ہاتھ میں بگڑ کے کٹ کرتے ہیں کبھی تو بھی تو چلو ٹھیک ہے لیکن نامل پریکٹس میں یہ چیز نہیں ہونے چاہیے اچھا رائٹ سائٹ پہ ہم لوگ کے چاول کا جو ہے پیاز براون ہو رہا ہے لائف سائٹ پہ جو ہے اب لوگیا کے لئے میں رکھوں گے اس میں بھی میں نے حاف کو پوائل ڈالا ہے اور یہ تقریباً دو میڈیم سائز پیاز ہے اس میں چابلو مولے تقریباً ہونے والا ہے اچھا اب چابلو مولے کو میں نے کر دیا ہے سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے میں نے رکھ دیا ہے لوگیا لوگیا کا پیاز آمین چابلو مولا ہے پیاز اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بھی زیرہ ڈالا ہے اور میں پساوہ گرہ مسالہ ڈالتی ہوں کیونکہ ہمارے کر میں بچے ہیں وہ پسند نہیں کرتے ثابت گرہ مسالہ پیاز جب براون ہو گیا چابلو مولا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے یہ ریڈ ڈانین ہے یہ اپنا کلر بہت چھوڑتا ہے اس کا جو ریڈ پرپلش سا جو کلر ہوتا ہے یہ بہت آتا ہے کھاروں میں لیکن آج کل سیزن ہی اسی کا ہے تو پھر I have to use that اچھا جی نمک اس میں جلا گیا ہے آپ کے حسبے زائی کا آپ کے حساب سے ہوا بیسے اگر کہیں تو 2 tea spoon is enough اور 1 tea spoon حلدی 1 tea spoon اس کے اندر گرم مسالہ پساوہ میں ڈالتی ہوں آپ لوگ سابت بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں لوگی کے سالن کے لیے ٹرماٹر کاٹ رہی ہوں ٹرماٹر جو ہے رفلی چوب کرنا ہے اس لیے چوب کرنا ہے تاکہ ویسے بھی میں اس میں بلینڈ کرنا ہے تو وہ جلدی کٹنگ ہو جائے اور جب وہ مسالہ اس کا بھن جائے گا تو اس کو میں نے بلینڈ کر لینا ہے اچھا چاوہ میں نے صرف پیاز ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے اور مسالے ڈالے ہیں آپ اپنی مرضی کے مسالے ڈال سکتے ہیں لمک مرش حلدی جو بھی ہے لیکن مین انگریڈنٹس میں پیاز ہے لمک ہے زیرہ ہے اور گرم مسالہ اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے مسالے آٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے ہونے چاہیے اچھا ہم نے پیاز جب براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے لسنا درک کا جو ہے یا تو آپ پیسٹ ڈال دیں میں نے رفلی اس کو جو ہے لگری میں کوٹ لیا تھا اور اس کو ڈال دیا تھا اب جب پیاز اور لسنا درک جو ہے فرائے ہو گئے انچی طرح تو میں ٹرمائٹر ڈال دوں گی اور پھر مکس کر دوں گی آنچ آپ نے چولے کی یہاں پہ فل رکھتی ہے کلیننگ کرنے کا تو بہت شئ ہوگا آپ کی بہن کو اچھا جی یہاں پہ چاولوں والا جو ہے اس کے اندر میں نے پہلے سے جو چاول سوک کر کے رکھے ہوئے تھے یہ تین گلاس چاول تھے قریبا آپ کے انہیں سکس یا سیون ہنڈر گرامز کے قریب آدھے گھنٹے کے لیے میں نے بھگوئے تھے چاول اور اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں چاول پہلے ڈالتی ہوں اور پانی بعد میں ڈالتی ہوں ایسے موسری لوگ پانی پہلے ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جاور ڈالتے ہیں اب وہ 3 گلاسی ہیں تو وہ 6 ہو جائیں گے ٹماتر جیسے ہی ہو جائیں گے ہمارے رائٹ سائیڈ والے پین میں جو ہم لوگ یہ کے لیے بھون رہے ہیں تو اس کے اندر ہم مسائلے ایٹ کر دیں گے اب میں چابلوں میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اتنا کروں گی کہ 1 انچ پانی اوپر ہو چابلوں سے اندازے سے آپ سپیچولر سے اپنے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 انچ ہے کے لیے اور رائٹ سائیڈ بھی ٹوارٹر میں رہونے والے ہیں اب یہ پیاس ٹوارٹر بھوٹا میں نے اس لیے کٹا تھا کیونکہ اب یہ فرائے ہو جائے اچھی طرح بھون جائے اور میں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لوں اس سے ٹائم کافی بات جاتا ہے اور مسائلہ مسائلہ کی جو آپ کی گریویا نے کافی تھک بندی ہے بلینڈ کرنے سے آج کی منیو میں ہمارے ہیں چاول لو بیا اور گرین چٹنی ساتھ ہم روٹی بھی لے سکتے ہیں اچھا جی رائٹ سائیڈ میں میں نے مسائلہ ڈال دیا ہیں نمک، مرچ، حلدی، دھنیا نمک جو ہے ون ٹی سپون، مرچیں بھی ون ٹی سپون حلدی، ہاف ٹی سپون اور زیرہ جو ہے مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے تو میں ون ٹیبل سپون ڈال دیکھوں میتھی بھی ون ٹیبل سپون گرم مسائلہ جو ہے یہاں پہ بھی ون ٹی سپون اور ہش دھنیا بھی ون ٹی سپون چلی یہ مسائلہ ہو گئے یہاں پہ ہمارا فرائی اچھی طرح اب میں نے آئیل کو چھوڑ دینا ہے اور جو اس کی سبزی ہے یہ میں نکال دوں گی پیاس ٹیماتر چلے کا اپنے بلکل ٹارچ پہ کر دینا ہے بلکل سلو یہ بلینڈ کر گیا اب میں نے اس کو آپ اس ڈال دی بلینڈ کرنے کے لئے میں نے ون فورس کپ پانی ڈالا تھا پھر بلینڈ کیا تھا اب اس کو سوڑی دیر جو ہے کور کر کے ہم چھوڑ دیں گے 5 منٹ سے لئے تاکہ وہ اپنا آئیل تھوڑا سا چھوڑ دیں دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے دم پہ رکھ دیا فور 15 منٹ ایک ٹک میں یہاں پہ دوں گی جب آپ چاولوں کا پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر ون ٹی سپون اگر وائٹ وینیگر ڈال دیں تو چاول جڑتے نہیں ہیں اور کھلے کھلے رہتے ہیں مسالہ بھی یہاں پہ اس کے اندر وائٹ لوبیا ڈال دیں گے چاولوں کو ہم نے دم پہ رکھنا ہے پندرہ منٹ کے لئے اور یہ مسالہ ہے جب ہم بلینڈ پھر کر اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ فائیو ٹو ایٹ منٹس لے گا اور اس کے بعد آئیل چھوڑ دے گا تو یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ابلہ وائٹ لوبیا یہ پہلے سے ہی میں نے اُبال کے رکھ لیا تھا اُبال کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح مسالہ بنائیں اور لوبیا یا چنے جو بھی ہے آپ کے پاس وہ آپ اسی طرح مکس کر کے بنا سکتے ہیں اور جلدی بن جارے ہیں اب یہ بلکل گلے ہیں تو ان کو احتیاط سے لانا ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں فرائے کر کے پانی ڈال دیا تھا تاکہ اب اس کی جو ہے گریوی ٹھک کرنے کے لئے میں نے اس کو کھلا چھوڑا گا اور یہاں پہ میں دھنیا کٹ رہی ہوں چھٹنی کے لئے بھی اور اس کو گرنش کرنے کے لئے بھی اچھا یہ جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں دھنیاں کی یہ آپ کی چھٹنی میں بہت زبردست فلیور دیتی ہے تو چھٹنی میں ڈنڈے ضرور اس کے اس کی سٹیمز ہوتی ہیں اچھا یہ ہے ہماری فائنل لک اور آپ کو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میں آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملوں گی ساتھ ملوں گی ملوں گی ملوں گی